موسیقی وطن کی محبت میں اس سرکاری سکول کی طالبہ کا خوبصورت انداز بیان آپ بھی سنیں اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں اس لڑکی کے انداز بیان دیکھ کر بخو بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اردو اساتذہ اپنی طلبہ کی رہنمائی کریں تو ہندوستان میں اردو پھر سے زندہ ہو جائے گی زیادہ میجودہ ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میترا ہو نہیں سکتا بس تو میری آواز سے آواز ملا دے پھر دیکھ کہ اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا جناب صدر معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارک بات قبول ہو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہے کہ تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کو ہم نے اس دیش سے بھگا دیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کے کالے قانون کو بھی اس دیش سے ہٹا دیا جائے لہٰذا 26 جنوری 1950 کو ڈکٹر بھیم راو امبیکر کی صدارت میں یہ خوبصورت سا قانون بنایا گیا دوستو دیشیا تو موبوکریسی سے چلتا ہے یا پھر ڈیموکریسی سے موبوکریسی یعنی ایک جاہل بھیر آئے اور ایک مکان کو آگ لگا دیا لیکن ڈیموکریسی یعنی جہاں مظلوم کو مظلوم کہا جائے جہاں ظالم کو ظالم کہا جائے جہاں سچے کو سچا کہا جائے جہاں اچھے کو اچھا کہا جائے جہاں برے کو برا کہا جائے جہاں ایک رکشے والے کا دھیکار ایک مرسیڈیز والے کے برابر ہو جہاں کھیتی میں کام کرنے والا ایک عام مزدور دیش کے پرائم منسٹر کو انصاف کے کٹھیرے میں کھڑا کر سکتا ہو لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ششش بتانا کہ اس خوبصورت سے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے نہیں کیوں؟ سیاست اس وطن کی اس قدر گندی نہ تھی پہلے ردائے مادرے ہندوستہ میلی نہ تھی پہلے مگر پہلے سیاست میں لفنگیں بھی نہ آتے تھے گلی کے چور اچکے جے پترے بھی نہ آتے تھے جو ہوتا تھا شریف انصا پہنتا تھا وہی کھدر جو بعائزت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر مگر اب تو شریف انصا کی گنجائش بہت کم ہے اور سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے تعصب کو بڑھاوہ دینے والے رہبروں بولو ضمیروں ظرف کے سودا کرو اپنی زبا کھولو تمہارا فرض کیا ہے؟ اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم سیاست کو بھی تم لوگوں نے کاروبار کر ڈالا کہ شاقے گلسی نازک شے کو بھی تلوار کر ڈالا ضرورت تھی اجالوں کی اندھیرہ کر دیا تم نے کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندہ کر دیا تم نے غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے تمہارے ہی اشاروں سے بدن میں آگ لگتی ہے تمہارے کارناموں سے چمن میں آگ لگتی ہے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے وفا کا درس گیتہ سے لیا تم نے ناقرآسے مگر مذہب پر نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو یہاں دیر و حرم کے نام پر جھگڑے کراتے ہو چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں گرے ہیں مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں میں شاعر ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا تمہیں غدار لکھا ہے تمہیں غدار لکھوں گا غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم دیش کی حفاظت کے لیے صحیح مالی نہیں چلتے ہمیں ایسے مالی کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے بلشن کو پانی سے نہیں اپنے خون سے سچے اور بلشن کے ہر پھول کو اتنا ہی پیار کرے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا پھول کہیں کہ حالانکہ میں چھوٹا ہوں لیکن مٹی مجھے اتنی دیتی ہے جتنے بڑے پھولوں کو ملتا ہے دوستو ہندوستان عزتوں کی وہ چادر ہے جس میں لاکھوں داکے لگے ہوئے ہیں اب اگر کوئی اپنی پسند کا دھاگا نکال لے تو اسے اس کی پسند کا دھاگا تو مل جائیں گا لیکن چادر تار تار ہو جائیں گی یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ سب کا وطن ہے بچالو اسے شکریہ آپ کو اس لڑکی کا انداز بیاں کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور شیئر بھی کریں create a video of your talents and share it via whatsapp on 9700491819 if you are new to this channel then don't forget to subscribe thank you موسیقی